ہیلو فرنس فینٹس ایکسپرٹ میں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور میں ایک بار پھر سے ایک نئی پریڈکشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورا ہے جو ٹیم کا جو کیسے بیل کرنی وہ آپ کو سمجھ میں آئے تو ہم بات کریں گے کل کے میچ کے بارے میں جو کہ لکھنو سوپر جائنٹس اور راجستان روائل کے بیچ ہے تو اس میں بات کریں گے ہم سب سے پہلے پچ ریپورٹ کی یہاں پر دیکھیں پچ ریپورٹ میں تو یہاں پر پچ جو ہوتی ہے وہ بیٹنگ کے لیے اچھی ویکٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر اتنے ہائی سکورنگ میچ نہیں ہوتے لیکن ایک پٹیکلر ایک بیٹسمن کے لیے سیزن کا سٹارٹ ہے ابھی تو سیزن کے سٹارٹ میں یہاں پر فریش ویکٹ ملیں گے تو یہاں پر بیٹنگ کے لیے اچھے کنیشن ہوگی جیسے جیسے سیزن پروگریس ہوگا ویسے ویکٹ سلو ہوتے جائیں گے تو ہمیں کم سکور دیکھنے کو ملیں ساتھ یہاں پر یہاں پر دیکھیں help for spinners and pace یہاں پر دونوں کو مدد ملتی ہے برابر مدد ملتی ہے پیسر اور spinners کو دونوں کو یہاں پر help ملتی ہے یہاں پر میں IPL stats کی بات کروں تو دیکھ سکتے آپ یہاں پر total ابھی تک 52 matches کھلے گئے جس میں سے back first کرنے والے team 18 matches جیتی ہے جبکہ back second کرنے والی chase کرنے والے team 34 times جیتی ہے دیکھیں یہاں پر تو chasing یہاں پر تھوڑی سے آسان رہتی ہے جو پہلے betting کرتی ہے وہ team یہاں پر scores defend نہیں کر پاتی ہے اور chasing بڑی آسانی سے ہوتی ہے almost double ratio ہے chasing کا highest یہاں پر دیکھیں highest total کی بات کروں اب تک یہاں پر 217 for six 2023 میں یہاں پر لگا تھا اور lowest total ہے وہ 59 وہ بھی 2023 میں لگا تھا تو یہ دیکھ سکتے آپ pitch دونوں طرح سے behave کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر betting کے لیے بھی اچھے condition ہو سکتے ہیں ساتھ ہی میں یہاں پر آپ دیکھیں تو lowest total بھی tough condition situation بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر average first inning score کی میں اگر بات کریں یہاں پر score تو وہ رہتا ہے 159 اور جو average second inning score ہے وہ رہتا ہے 145 باوجود اس کے چیز بڑی آسانی سے ہوتے یہاں پر average score میں first inning میں یہاں پر average score score زیادہ ہوتا ہے ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم بات کریں یہاں پر weather report تو کل night کا match ہے تو ہو سکتا ہے جو weather report ہے وہ ہے 25 to 26 degree celsius ہمیں night میں یہاں پر weather دیکھنے کو مل سکتا ہے تو picture condition کو ہمیں دیکھتے ہوئے ہمیں team بھی کچھ اس پرکار سے بیل کرنی پڑے گی کل کا match ہے جو جائپور میں کھلا جانے والا ہے تو وہاں پر جو blockable elements کیا رہنے والی ہے اس کے بارے میں ہم discussion کریں گے تو سب سے پہلے ہم لکھناؤ super giants کی جو problem elements ہے وہ ہم دیکھ لیتے ایک بار تو دیکھیں لکھناؤ super giants میں ہمیں KL Rahul ہو سکتا ہے ڈی کاؤک تیسری نمبر پر پڑی کل ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں Nicolas پورن مارکس ٹوینس پانچویں نمبر پر کنال پانگیا ایز آل ڈاؤنڈر چھتے نمبر پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں روی بیشنوی اسیو مامی سمر جوسیپ اور محسین خان وہ چار بولر ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پر میں سمر جوسیپ کا ایک surprise نام یہاں پر رکھا ہے اگر وہ play کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ابھی select ہم اسے کرے یا نہ کرے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں یہاں پر جو problem elements ہیں ان میں کون سے player pick کرنے ہیں ان کی recent form جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں KL Rahul KL Rahul کا جو recent form رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 68 39 اور 74 جو ان کا recent form رہا ہے تو آپ KL Rahul کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ ایک اچھے prospect ثابت ہو سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ definitely جا سکتے ہیں دوسرا نام میں quentin decock کا یہاں پر دیکھیں 68 39 اور 74 تو وہ بھی ایک اچھے form میں چل رہے ہیں تو اب quentin decock کو definitely اپنی ٹیم میں in کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں دیو دودھ پڑی کل ایک دھما کے دار بہت ہی جو recent ابھی season چل رہا تھا اس میں ایک بہت ہی بڑی form میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں یہاں پر ان کے scores دیکھیں 114 93 70 اور 117 تو اب چاہے تو انہیں بھی in کر سکتے ہیں اپنی ٹیم میں اب بات کریں گے نکولاس پورن کی تو تو نکولاس پورن کا 57 36 39 ایک ان کا جو ہے فرم رہا ہے لیکن اب سارے بیٹسمن یا سارے ویکیڈ کیپر کو انکلوڈ نہیں کر سکتے تو میری طرف سے نکولاس پورن نہ ہے اگر آپ چاہے تو نکولاس پورن کو quentin decock اور نکولاس پورن دونوں میں سے ایک کو کسی کو آپ رکھ لی جی اپنی ٹیم میں دونوں کو ساتھ کیری کر کے مچ چلے تو یہاں پر میں نکولاس پورن کو اپنی ٹیم میں نہیں لے رہا ہوں اب بات کریں گے ہم سٹوائنس کے ریسینٹ فرم کی تو دیکھیں 16 plus 3 ویکٹ 9 plus 2 ویکٹ 45 تو اب ایک اچھا all around option ہے تو آپ مارکس سٹوائنس کو ضرور سے اپنی ٹیم میں پک کر سکتے کونال پانڈیا کا ہم دیکھیں ریسینٹ فرم 49 ویکٹ 55 پلس 1 ویکٹ اور 1 ویکٹ اور جو ریسین فرم ہے تو کونال پانڈیا کو آپ ٹیم میں مت لیجئے گا میری طرف سے نہ ہی کونال پانڈیا اپنی ٹیم میں آپ مت لیجئے اب دیپک خودہ کی بات کریں 36,7,7,15 تو آپ دیپک خودہ کو بھی avoid کر سکتے ہیں اپنی ٹیم میں سے کیونکہ ہمیں راجستان کی سکوارڈ میں بھی ایسے بہت ہی بہترین فرم میں پلیئر چل رہے ہیں انہیں اپنی ٹیم میں رکھنا ہے تو آپ دیپک خودہ کو avoid کیجئے اب رویب وشنوی کی بات کریں 0 وقت 2 وقت 1 وقت اب رویب وشنوی کو as a spinner ضرور سے اپنی ٹیم میں رکھیں leg spinner ایک اچھا option ہے تو آپ انہیں اپنی ٹیم میں ضرور سے رکھیں 1 وقت 1 وقت 0 وقت تو شیوام ماوی کو آپ avoid کیجئے میری طرف سے نہ ہے شیوام ماوی کو اور اب بات کریں گے موسین خان 2 وقت 1 وقت اور 2 وقت تو ان دونوں کو ابھی میں question mark پر رکھ رہا ہوں فیلال تو جو players میں نے آپ کو بتائی یہاں پر ایک دو تین چار اور پانچ یہ آپ کو obvious pick کرنے جو لکھنو سپر جائنٹ کے سکویڈ ہے اس میں سے اب ہم ایک بار راجستان کا سکویڈ دیکھ لیتے تو دیکھیں راجستان کے سکویڈ میں ہمیں پہلا سب سے پہلا نام دیکھیں ملدہ ایک شاندار فرم میں رہے ہیں ریسین ڈگلیل سیریز سی وی اس میں بھی 68 60 اور 21 تو آپ انہیں ضرور سے پک کیجئے کافی سارے لوگوں کے اپ سے پک کیا ہے تو آپ انہیں ضرور سے پک کیجئے بہترین فرم میں چل رہے ہیں تو انہیں آپ ضرور پک کیجئے لیکن کیپٹن یا بائس کیپٹن بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے وہ میں آپ کے بات میں بتاؤں گا کیونکہ کافی سارے 45% لوگوں نے یا بائس کیپٹن بنائیے میں آپ کو بات میں سجیسٹ کروں گا اب دیکھیں جوس بٹلر کا ریسین ڈگل رہا ہے 64-6-45 تو ابھی آپ جوس بٹلر کو اپنی ٹیم میں ضرور سے رکھیں وہ ایک بہترین پلیہر ہے اوپنر یا تیسرے نمبر پر بیٹنگ میں آئیں گے بڑیا راجستان کی کنیشن کو بہتر سے جانتے تو آپ انہیں ضرور سے اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں اب سنجو شیمسن دیکھیں 41-13 میں سنجو شیمسن کیلئے آپ کو نہ بول رہا ہوں سنجو شیمسن کو آپ پک مت کیجئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بہتر پروفیومنس کر پائیں گے کل کے میچ میں ہو سکتا ہے اگر وہ کھیل جائے تو بہت دی باریا پرسپیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اسے ٹیم میں رکھ سکتے ہیں بٹلر کو آوائٹ کر کے لیکن میں آپ کو نہ فلال نہ کہہ رہا ہوں اب درو جوریل کی بات کریں یہاں پتہ 57 11 77 تو ابھی اپنے پسچر مارک پر میں رکھ رہا ہوں ایک بہترین پلیئر ہے ریسینٹ میں بڑی اکھیلیں اگر آپ چاہے تو انہیں رکھ سکتے ہیں یا پھر آوائٹ کر سکتے ہیں میں فلال پسچر مارک پر رکھ رہا ہوں اب شیمرن ہیٹمائر 39-34 تو شیمرن ہیٹمائر کو آپ چاہے تو آوائٹ کر سکتے ہیں میری طرف سے نہ آئے شیمرن ہیٹمائر بہت نیچے بیٹنگ میں آتے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑا کیمی ہو اگر وہ کھیل جائے تو ٹھیک ہے لیکن 311 ٹیم کیلئے میں اسے نہ بول رہا ہوں رومین پاول کی بات 30-28-23 انہیں بھی میں نہ آئی کر رہا ہوں اب رومین پاول کو بھی سارٹ میں دے کر مجھ چلئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے آوائٹ کیجئے اب بات کر یہاں پہ روی چندرہ نشوین کی ایک وکیٹ ڈیرو وکیٹ ڈو وکیٹ تو روی چندرہ نشوین کو بھی آپ آوائٹ کیجئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک یا دو وکیٹ دو وکیٹ نہیں لے سکتے ہیں آپ انہیں آوائٹ ہی کیجئے روی چندرہ نشوین اب پہلے جیسے بہترین جو وکیٹ ٹکر ہے ویسے نہیں رہے تو آپ انہیں آوائٹ کر سکتے ہیں اب آوائش خان کی بات کرو ایک وکیٹ ایک وکیٹ تین وکیٹ تو آپ انہیں ضرور سے پک کیجئے ایک اچھے option ہے فاسٹ بولر کے طور پر تو آپ آوائش خان کو اپنی ٹیم میں ضرور سے پک کر لیجئے اب بات کر یہاں پر ٹرینڈ بولڈ ٹو وکیٹ ٹرینڈ بولڈ کو بھی آپ آوائٹ کیجئے میری طرف سے تھا ہے آپ ہو سکے جانگے تو میری طرف سے ٹرینڈ بولڈ کے لیے نہ ہے اب بات کریں یہاں پر اجیو بندری چاہل کی تو دو وکیٹ چار وکیٹ ڈری سینڈ جو فور میں ان کا تو اس کے سب سے انہیں ٹیم میں اب ڈیفینیٹلی ان کیجئے یجو بندری چاہل میری طرف سے ٹیم میں ان ہے تیہاں پر دیکھیں ہم نے یسوسی جسوال جوس بٹلر آوائش خان یجو بندری چاہل چاہے تو سنجو سیمسن کو یا پھر درو جوریل دوروں میں سے کسی ایک کو پک کر سکتے ہیں اور آپ زیادہ رسک لینا چاہتے ہیں تو سنجو سیمسن کو پک کر لیجئے یا پھر اگر آپ چاہے ریسینڈ فرم کے حساب سے درو جوریل کے ساتھ جا سکتے ہیں تو یہاں پر اپنے پانچ پانچ پلیئر پک کر لیئے اب میں چاہتا ہوں کہ اگر سمر جوسپ آپ یہاں پر کھیلتے ہیں کب انہیں ٹیپ میں ضرور سے پک کیجئے 150 145 150 پلس کی سپیڈ سے یہ بولنگ ڈالتے ہیں تو ایک اچھا پروسپیکٹ ہو سکتے ہیں اگر انہیں موقع ملتا ہے تو آپ سمر جوسپ کو ضرور سے پک کیجئے میری طرف سے بلکل سمر جوسپ اگر کھیلتا ہے تو ٹرمپ پلیئر رہے گا انہیں آپ ضرور سے پک کیجئے اپنی ٹیم میں اور ساتھ میں اگر وہ نہیں کھیلتے ہیں تو آپ محسین خان کے ساتھ جا سکتے ہیں یا پھر سیوام ماوی ایک اچھا option ہے اگر سمر جوسپ نہیں کھیلتے ہیں تو سیوام ماوی کی ساتھ آپ جائیں تو وہ ہو جائے گی ہمارے چھتے پلیئر اگر سمر جوسپ کھیلتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے ہمارے چھتے پلیئر جو ہے لکھنو سپر جائنٹ کی سکوائٹ سے اور یہاں پر میں نے کہا کہ آپ اگر درو جوریل کو چاہے تو درو جوریل کو پک کر سکتے ہیں یا پھر سنجو سینسن کے ساتھ جا سکتے ہیں تو ہمارے ٹیم ریڈی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں میں نے سکرین پر بھی یہاں پر ٹیم لگا دیئے ہیں تو آپ وہاں اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سے آپ کیپٹن اور وائس کیپٹن کیسے پک کریں تو زیادہ تر 45% لوگوں نے یہاں پر انہیں کیپٹن کے طور پر ٹک کیا ہے تو جو گرینڈ لکھے رہا ہے وہ اوائیڈ کریں SSV جیسوال کو جو میرے سبسکرائبر ہیں جو میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ SSV جیسوال کو اوائیڈ کریں میں انہیں گرینڈ لکھے لئے نہیں دیکھ رہا اگر سمال لکھے لے تو برابر ہے جیسوال کو آپ برنا لیجئے کیپٹن لیکن گرینڈ لکھے لئے اور ایجے hall اب میں آپ کو کیپٹن کی اپشب سکتا ہوں آپ پر تو کے لئے آپ جا سکتے ہیں ونرد Bonango کے ساتھ as a captain آپ جا سکتے ہیں ساتھ ہی میں جوش بٹلر کو as a captain آپ چاہے تو انہیں رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں یجو اندرے چاہل کو as a vice captain آپ کو suggest کرتا ہوں یجو اندرے چاہل کے ساتھ as a vice captain آپ جا سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ چاہے تو مائک اور سٹوائنس کو captain یا vice captain دونوں میں سے کسی ایک بنا سکتے ہیں اور یہاں پر بولنگ میں اگر دیکھے تو روی بشنوی کو آپ as a vice captain چوز کر سکتے ہیں recent form بھلے ایسا رہے لیکن ان کا راجستان میں جائپور میں specially ان کا record بہت ہی بڑیا رہا ہے تاپ اگر چاہے تو روی بشنوی کو as a vice captain چاہل اور روی بشنوی کو میں as a vice captain آپ کو prefer کر رہا ہوں ہم بٹلر فنٹن ڈی کوک اور پارکس ڈوینس کو as a captain اور vice captain دونوں میں سے آپ چاہے اور کل راول کو بھی as a vice captain آپ چاہے تو پک کر سکتے ہیں اور ہو ہو سکے تو اس اس وی جیس وال کو آپ آوائیڈ کیجئے اگر سمال لکھے لہے تو بنا لیجئے بنا آپ گرینڈ لنگ میں اگر کمپیٹ کر رہے تو آپ آوائیڈ کیجئے کیونکہ ٹوٹل اینٹی جو ڈریم 11 میں ہوگی 1501 کروڑ 50 لیک ہوگی تو اس پر سے 45% لوگوں نے یہاں پر کپٹن بنائیں مطلب تقریبن تقریبن 70 لاکھ لوگوں نے اسے کپٹن بنا کر رکھا ہے تو آپ کو 70 لاکھ لوگوں سے کمپیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو گرینڈ لگ جیتنا ہے تو میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 45% لوگوں نے انہیں کپٹن بنائ کر رکھا ہے تو میرے حساب سے اگر میں آپ کو بیسٹ پک کہوں جو کہ آپ کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں تو آپ مارکس ٹوائنس کے ساتھ کیپٹن میں ہی جائیں وائیس کیپٹن کے طور پر برکلر کے ساتھ اگر جانا چاہے تو جا سکتے an اگر مارکس ٹوائنس کے ساتھ then esther وائیس آئیس کیپٹن پگڑ تو وہ بڑیا رہیگا Ọر کیپٹن کے طور پر بٹلر کو پک کرتے تو وائیس کیپٹن کے طور پر یاج بیندر چہال کو serik کو یا پھر مارکس ٹوائنس کا کو گمینیشن کے اللہ ریالی کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے جو میرا prediction وہ تھوڑا سا ہٹ کے رہتا ہے میں grand lead کے لئے team دیتا ہوں ابھی recent جو match ہوا Punjab vs ڈیلی تو اس میں میں نے سارے players کا جو ہے وہ cover کے تھے captain اور vice captain میرا صحیح نہیں تھا لیکن جو ہرشل پٹل تھا راہل چہار تھے وہ سب میں نے players ہے میں نے include کیے تھے اپنی team میں اور وہ بہتر result انہوں نے دیا تھا سبھی dream team میں آئے تھے ہرشل پٹل راہل چہار سبھی dream team میں کلدی بیادوں جو fantasy جو expert تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر فارسٹ ویکٹ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا لیکن میں نے spinners کو جو ہے وہ ہمیں زیادہ دی تھی اور کلدی بیادوں نے بھی بہترین balling کی تو اس میں اور جو ہرشل پٹل کاٹر وغیرہ دالتے انہیں بھی اچھے ویکٹس ملی تھے اور dream team میں وہ آئے تھے تو کیسا لگا آپ کو prediction مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ساتھی میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مات بھولی اور میرے telegram group کو جوئن کر لیجئے لنک میں نے description اور comment box میں دیا رکھائے تو وہاں جا کر جھوڑ جائیے جو کہ toss کے بعد جو final update ہے وہ میں وہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو telegram group آپ جرور سے جوئن کر لیجئے ملتا ہوں اگلے fantasy prediction کے ذاتھ تب تک اپنا خواہ